سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل کیسے ایسے اتنے بڑے گروپ کے اوپر بھارت کے اتحاس کی سب سے بڑی پینلٹی لگ جاتی ہے یہ آج آپ کو بتانے والے ہیں اور گورکپور میں ایک لمریٹا سکوٹر کے اوپر بیٹھ کر نمکین بیشنے والا شخص کیسے بھارت کا سب سے بڑا بزنسمن سب سے طاقت اور بزنسمن سب روح سہارہ شری بن جاتا ہے یہ آج آپ کو بتانے والے ہیں وہ بزنسمن جو جو بھی کرتا تھا وہ بھارت کی سب سے بڑی چیزوں میں شمار ہو جاتا تھا یہاں تک کی ان کے بیٹے کی شادی بھی ان کے بیٹے کی جو شادی تھی وہ بھارت کے اتحاس کی اب تک کی سب سے مہنگی شادی بن چکی تھی لیکن کیسے پھر ایک دن بھارت کی ریگولیٹری باڈی سیوی کی نظر پڑتی ہے سہارہ شریف پہ سبرو ترائے پر اور سہارہ گروپ کے اوپر اور اسی کے بعد میں یہ کھلاسہ کیا جاتا ہے کہ بھارت کے قریباً تین کروڑ لوگوں کا چوبیس ہزار کروڑ روپیہ سہارہ نے ابھی تک لوٹ آیا نہیں ہے تو کیا تھا پورا سہارہ سکیم اور سبرو ترائے سہارہ شریف کی کہانی یہ آج آپ کو بتانے والے شروعات کرتے ہیں تو شروعات ہوتی ہے آزادی کے قریباً ایک سال بعد 1948 سے 1948 10 جون کو بیہار کے اراریاں میں سبرو ترائے کا جنم ہوتا ہے ایک بنگالی ہندو پروار میں ماتا پیتا جو ان کی فیملی تھی وہ پہلے ڈھاکا میں رہتے تھے جو آج بانگلہ دیش میں ہے ڈھاکا سے یہ لوگ بیہار شفٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کا جنم ہوتا ہے سبرو ترائے کا گھر کے بڑے بیٹے تھے بتایا جاتا ہے ایک اپر میڈل کلاس پروار تھا زمیداروں کے گھر سے آتے تھے اب یہاں پہ ان کی جو پڑھائی تھی وہ ان کی پڑھائی ہوتی ہے کولکتہ میں کولکتہ کے ہولی جو چائلڈ سکول ہے تو ہولی چائلڈ سکول میں یہاں پہ ان کی کولکتہ ہے پڑھائی ہوئی لیکن اس کے بعد باقی کی آگے کی پڑھائی کے لیے جو پروار تھا ان کے ساتھ میں یہ شفٹ ہو جاتے ہیں اتر پردیش کے گورکپور میں اور گورکپور کا جو ترکمن پور علاقہ ہے وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے ایک کرائے کے مکان میں اب یہاں پہ یہ رہنا شروع کرتے ہوں یہاں سے اپنا جو کالج تھا انہوں نے وہ پورا کیا ان کا ایڈمیشن کیا جاتا ہے جو ایڈمیشن ہوا تھا گورمنٹ ٹیکنیکل انسٹیوٹ ہے گورکپور میں وہاں پہ اور وہاں سے انہوں نے انجنیرینگ کی میکنیکل انجنیرینگ میں اب یہ میکنیکل انجنیرینگ یہاں سے کرتے ہیں اور اس سمیں تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن جیسی کالج ختم ہوا کالج کے بعد ہی ان کا من تھا جوب کرنے کا انجنیرینگ میں ہی آگے انجنیر بننے کا لیکن ان کے جو پتا تھے ان کی جو شگر مل میں اس سمیں کام کرتے تھے ان کی سڈنلی جو ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد ان کے اوپر رسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ جوب نہیں کر پاتے ہیں انہوں نے اس کے بعد اپنا خود کا کام ڈالنا شروع کیا سبرتو روی نے پہلے اپنا خود کا کام کیا اپنے لمریٹا اسکوٹر ان کے پاس ہوا کرتا تھا گورکپور میں تو گورکپور میں ہی انہوں نے پہلے سالٹڈ جو نمکین ہوتے ہیں وہ بیچنا شروع کیا سالٹڈ سنیکس جو ہوتے ہیں وہ بیچنا شروع کیا اور اسی کے ساتھ میں اس بینچر کا انہوں نے نام رکھا تھا جیا پروڈکٹس اب یہ جو جیا پروڈکٹس تھا وہ چلا نہیں مطلب شروعات میں یہ ہوا کہ عمر ان کی بڑھتی جاری تھی اور یہ لگاتا جا کے سپلائے دو دک کرتے تھے اس نمکین کا لیکن وہ چل نہیں رہا تھا تو اس پروڈکٹ کو زیادہ کچھ خاص لوگوں نے پسل نہیں کیا اس کے بعد کیونکہ عمر قریبا 30 سال کی ہو چکی تھی یہ 1978-77 آ چکا تھا 30 سال کی عمر ہو چکی تھی شادی بھی ہو چکی تھی تو ان کی جو وائف تھی سوپنا روئے ان کے ساتھ میں انہوں نے کئی اور ایسے کام چھوٹے چھوٹے بزنس ڈالنا شروع کی لیکن ان سارے بزنس میں سے ایک بھی بزنس ان کا چل نہیں رہا تھا یہ 1978 آ چکا تھا اور اسی کے اگلے سال کچھ ایسا ہی ایک بزنس کا آئیڈیا ان کے دماغ میں آنے والا تھا جس کے بعد جو ابھی تک 30 سال کی عمر تک سوگوٹو روئے کا جو جیون تھا وہ پوری طرح سے بدلنے والا تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اس کہانی میں آپ کو بتا جے اگر آپ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ سیول سرف سے ایگزامینیشن کی UPSC CSE کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کا سپنا ہے اس بننا اس اگزام کو کراک کرنا تو یہاں بھارت کا بیسٹ افورڈیبل ایڈیوکیشن پلیکفرم سٹڈی آئی کیو آپ کے لیے لے کر آئے ایک پروگرام P2I پرلمس ٹو انٹرویو اس پروگرام کا نام ہے اور یہاں پر آپ کو پرلمس سے لے کر کے انٹرویو تک کی پولی تیاری کر آئی جاتی ہیں کئی سہولیتیں مل جاتی ہیں یہاں پر آپ کو دو بیچز مل جائیں گے ایک مورننگ بیچ اپنی سہولیت کے حساب سے آپ ایک بیچ چوز کریے اور نیچے جو آپ کو کوٹ دکھ رہا ہوگا اس کوٹ کو یہاں پر جب آپ لگائیں گے اس کوٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد تو یہاں پر آپ کو جب پیسٹ ہزار کا کوٹس ہے وہ تیز یار روپے مل جائے گا یہاں پر آپ ایک بہت بار ڈسکاؤنٹ تو لیں گے ہی لیکن ساتھ میں آپ اپنی جو تیاری اس کو بہت زیادہ مضبوط بنائیں گے تو جلدی سے جلدی اس کوٹ کو لگائیے اور اپنی تیاری کو مضبوط بنائیے دھنیواد تو آگے بڑھتے ہیں اپنے اپنے اپیسوٹ کی طرف سال 1978 آتا ہے اور جو سبرتو روئے تھے ان کے دماغ میں اب اپنے ایکسپریئنس کے حساب سے ابھی تک جتہ انہوں نے 30 سال کی عمر تک ایکسپریئنس لیا تھا ایک ایسا آئیڈیا آ گیا تھا جس کے بعد ان کی قسمت بدلنے والی تھی انہوں نے ایک کمپنی ڈالی گورکپور کے اندر نام تھا سہارا انڈیا یہ جو کمپنی بنائی جاتی ہے گورکپور میں اس کا ایک بہت چھوٹا سا آفس تھا قریباً دو ہزار روپے کی لاغت سے شروعات میں اس کو شروع کیا گیا تھا اور تین لوگ تھے جو شروعات میں اس کمپنی کے دفتر کے اندر کام کرتے تھے آفس میں اس کمپنی کا کام یہ تھا کہ جو ڈیلی ویجز ورکرز ہوتے ہیں جو روز کی دھیہاڑی کمانے والے لوگ ہوتے ہیں مزدور ہوتے ہیں ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ اگر آپ لوگ اپنی ڈیلی کیا جو آپ کمار ہیں اس کا اگر آپ 20% ہر روز انویسٹ کرتے ہیں ہمیں دیتے ہیں تو ہم کچھ ہی سمیہ میں آپ کو اس پہ بہت زیادہ انٹرسٹ اس پہ جو بڑھا کے آپ کو اس کا دام دیں گے اس کو بڑھا کے آپ کو یہ پیسام واپس کریں گے یہ ان کا کنسپٹ کا انہوں نے شروعات کی تھی اب یہ لوگ یہاں پہ لگاتا ہے ان کے پاس میں آنا شروع ہوتے ہیں 1978 سے لے کے 85 تک یہ جو شروعاتی دور تھا سہارا کا کئی سارے ایسے لوگ تھے جو سہارا میں آکے انویسٹ کرتے تھے یہاں پہ ان کو اپنا پیسہ دیتے تھے رورل ایریاز کیونکہ جو ہوتے تھے اس سمیہ وہاں پہ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس لیکن ان کی آشاء رہتی تھی کہ ان کی جو سیویں گے اس پہ انہیں بیاج ملے تو اس کے چلتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ آکے سہارا میں انویسٹ کرنے لگے اب سہارا نے شروعات میں قریباً اپنے 48 ڈیپوزیٹرز بنا لیے تھے 48 ایسے لوگ تھے انویسٹرز جو ایسے ڈیلی ویجیز بھل کرتے ہیں جو ان کے پاس میں آتے تھے انویسٹ کرتے تھے یہ رقم ان کی دو گنی بھی ہو جاتی تھی اس کے بعد یہ انہیں واپس کرتے تھے شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ سہارا نے یہ کہا کہ اگر آپ دن کا جو بھی کمار ہے آپ اگر 10-15 روپے ہمیں انویسٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو آپ کو دو گنا بڑھا کے قریب کچھ سمیے کے بعد دیں گے تو جو لوگ تھے وہ اپنے پہلے 10-15 روپے انویسٹ کرنے لگے اس کے بعد میں سمیے کے ساتھ میں جب ان کی سیلری بڑھتی گئی تو جو 10-15 روپے انویسٹ کرنے والا شخص تھا وہ 50-100 روپے بھی انویسٹ کرنے لگا تھا تو اس طرح سے لوگوں کا یہ بھروسہ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ انہیں ریٹرنز ملتے جا رہے تھے شروعات میں انہیں پیسہ اپنا بڑھ کے ملتا تھا اور ساتھ ہی جو سہارا کا شروعات میں جو کنسپٹ تھا جو انہوں نے اپنا پورا کمپنی کو جس طرح سے دکھایا تھا ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ کوئی مالک نہیں اور کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہے نو مالک نو ٹریڈ یونین یہاں پہ ہم پورا ایک فیملی کے ایک پروار کی طرح کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جو چیئرمنٹ تھے سہارا کے سبرت و روح وہ خود خود کو یہ دکھاتے تھے کمپنی کے اندر انہوں نے جو اپنی ڈیزیگنیشن تھی اس کو مینیجنگ ورکر بنا کے رکھا تھا یہ جو ڈیزیگنیشن تھی ان کی وہ تھی مینیجنگ ورکر یہ اس طرح سے یہاں پہ سہارا کام کرتا تھا یہ جو سہارا گروپ تھا وہ تیزی سے بڑا اور بتایا جاتا ہے کہ 1987-1988 تک آتے آتے سہارا میں لوگوں کو نوکریہ ملنے لگی انہوں نے لوگوں کو نوکری پہ رکھنا شروع کر دیا اب یہ لوگ یہاں پہ کیا کرتے تھے نوکری کس طرح سے دیتے تھے کہ رورل ایریاز میں ایجنٹس بنایا جاتا تھا لوگوں کو اور ایجنٹ بنانے کے لیے پہلے ان سے انویسٹ کرایا جاتا تھا کمپنی میں اس کے بعد ان کو ایجنٹ بنایا جاتا تھا یہ لوگ یہاں پہ ایجنٹ بنانے تھے اور اس کے بعد رورل ایریاز میں جا کے اور لوگوں کو کنونس کرتے تھے کہ آپ اپنا انویسٹمنٹ کریے کم سے کم 20% اپنے پر ڈے کا جو آپ کمارے ہیں اس کا ڈالی آپ کو پیسہ بڑھتے ملے گا تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں یہ جتنے بھی ایجنٹس تھے سہارا کے ان کی سنکھیہ لگاتار بڑھتی جاری تھی اور یہ جتنے بھی ایجنٹ تھے اس سمیں قریباً 1990 تک آتے آتے بتاتے ہیں کہ ہزاروں ایجنٹ یہ جو آنکڑے تھے یہ ہزاروں تک پہنچ چکے تھے سہارا کے ایجنٹس کے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کسی سیلری پہ نہیں تھے ان میں سے کئی ایسے ایجنٹس تھے جاتر ایسے ایجنٹس تھے جو صرف کمیشن بیسیس پر سہارا کے ساتھ میں جوڑے ہوئے تھے نوکری کر رہے تھے تو یہ یہاں پہ سہارا کا ایک جو کنسپٹ تھا کہ ہم ایک پروار کی طرح کام کریں گے یہ لوگ اس کے تحت یہاں پہ کام کرنا لگا تھا شروع کر چکے تھے نائنٹیز کے آخری سالوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سبرتو روئے کے پاس میں دیش بھر میں قریباً لاکھوں ڈیپوزیٹرز کا بیس بن چکا تھا مطلب آپ یہ سوچئے کہ 1978 میں جو کمپنی 48 ڈیپوزیٹرز کے ساتھ میں شروع ہوئی تھی 1990 آتے آتے دیش بھر کے اندر سے ایسے لاکھوں کی سنکھیا میں ڈیپوزیٹرز ہو گئے تھے ایسے انویسٹرز ہو گئے تھے الگ الگ جو میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا جو انویسمنٹ تھا وہ سہارا کے اندر کر دیا تھا ان کے پاس لاکھوں یوزرز کا بیس ہو چکا تھا بتایا جاتا ہے کہ جو پروسیس تھا سہارا کے اندر یہ جو پیسہ کیسے لوگوں کو بڑا بڑا کے دے رہے تھے وہ اس طرح کا تھا کہ جو پیسہ نیا انویسٹر جو آتا تھا وہ جو پیسہ دیتا تھا اس پیسے سے پرانے والے جو انویسٹرز ہوتے تھے ان کو پیمنٹ کی جاتی تھی اور اس کے بعد میں یہ سائیکل اسی طرح سے چلتا تھا اب جو پرانا انویسٹر تھا جس کو اپنا پیسہ مل جاتا تھا اس کو بڑا دام پر مل جاتا تھا تو اس کا بھروسہ بڑھتا تھا اور بھروسہ بڑھنے کے بعد میں وہ اور زیادہ اپنا دوبارہ پیسہ اس پر انویسٹر کرتا تھا اس کے بعد اور لوگوں کو بھی ساتھ ملاتا تھا اس طرح سے پورا سہارا گروپ اپنا کام کر رہا تھا شروعات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ کمپنی بڑی ہونے لگی اس کے ایمپلوئیز بڑھنے لگے تو ایمپلوئیز کے لیے کئی سارے نیم سہارا نے بنائے سبرتہ روئی نے بنائے یہ نیم کچھ ایسے تھے کہ ہر ایمپلوئی ایک دوسرے کو سہارا پرنام کرے گا جو اپنا رائٹ ہینڈ ہے اس کو اپنے چیز پر رکھ کے گھڑ سہارا کہے گا تو یہ ان لوگوں کا ایک نیم تھا اس کے بعد سبرتہ روئی جو تھے ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں ایک گوڈ کمپلیکس اس طرح کا تھا کہ وہ گریبوں کا مسیحہ خود کو دکھانا چاہتے تھے اور ہمیشہ انہوں نے اسی طرح سے اس کو اپنے پروڈیکٹ بھی کیا آگے بتایا جاتا ہے کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بھارت کا اور دنیا کا ہر بڑا آدمی جو وہ ان کا دوست ہو ان کی عزت کرے اور آپ کو بتا دیں ایسا ہوا بھی آگے جا کے جو آپ یہ کہانی آگے سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سہارا شری نے کیا 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 ہے اسو دو طرح نے اب اس بیچ کیونکہ دسمبر 1993 کی یہ آسپاس کی بات ہے دسمبر 1993 وہ سال تھا جب سہارا نے اپنا سب سے بڑا اس سمیے کا انویسمنٹ کیا اور یہ تھا سہارا انڈیا ایئر لائنس کو اسٹارٹ کرنا یہاں پہ اب یہ ایوییشن بزنس میں اتر چکے تھے اپنے خود کی ایئر کرافٹ لانچ کر دیئے تھے ایئر لائنس لانچ کر دیئے تھے دو بوئنگ ایئر کرافٹ کے ساتھ میں 1993 میں سہارا انڈیا ایئر لائنس نے اڑان بھرنا شروع کی اب یہاں پہ یہ چیز شروع ہوتی ایک نیا بزنس تھا ساتھ میں یہ جو انویسمنٹ کا یہ چلی رہا ہے لیکن اب یہاں پہ پہلی بار 1996 یہ وہی سال تھا جب پہلی بار 1996 میں سہارا کے اوپر ایک سوال اٹھا تھا اور یہ کافی کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے جب یہ ہوا تھا یہ نیوز میں بھی دبا دیا گیا ہوا کچھ ایسا تھا 1996 میں کہ سہارا کے کامکاج کے اوپر سوال اٹھا اور یہ کچھ ایسا تھا کہ کچھ ڈیپوزیٹرز تھے سہارا کے جنہوں نے اسکیمز میں الگ الگ پیسہ لگایا ہوا تھا ان کی ڈیٹیل لکنوں کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اس سمیں جو اسیسٹن کمیشنر تھے لکنوں کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پرسنجیت سنگ انہوں نے نکلوائی تھی انہوں نے مانگی تھی سہارا سے اور یہ جن لوگ کی ڈیٹیل مانگی تھی یہ لوگ کچھ پولٹیشنز تھے کچھ نیتا تھے اسے جیسی سہارا سے یہ ڈیٹیل مانگی ہے کمپنی نے ڈیٹیلز نہ دیتے ہوئے ان کے نام نہ بتاتے ہوئے ان کے جو انہوں نے کیا کیا اس میں انویسٹ کیا وہ نہ بتاتے ہوئے اگلی دن اکبار میں کچھ ایسا ایبیٹائزمنٹ نکلوا دیا جس میں ان لوگوں کے نام تھے جن کی نام سیکریٹ سیکریسی کے ساتھ میں مانگے گئے تھے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سہارا سے اب یہ جب نام پیپر میں نکلتے ہیں تو اس کا جو پرباب پڑھا وہ اس طرح کا پڑھا تھا کہ کچھ ہی دن کے بعد میں یہ جو انکوائری کر رہے تھے پرسنجیت سنگھ اسسسٹینٹ کمیشنر آف انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس سمیں سینٹر لکنوں کے ان کا ٹرانسفر ہو جاتا کیونکہ یہ جو لوگ تھے وہ بڑے بڑے پولٹیشنز تھے ان لوگوں کا ذکرس اس سامنے آیا تھا یہاں پہ جو افسر تھا جو انکوائری کرنا تھا اس کا ٹرانسفر ہو گیا اور اسی کے ساتھ میں یہ جو خبر تھی ہمیشہ کے لیے وہاں پہ دب گئی ہو کبھی کسی نیوز چینل نے بھی اس کو آگے نہیں چلایا تھا اب یہ یہاں سے سال بیٹھتا ہے نینٹی نینٹی سکس پہلی بار جب سہارہ کا کہا جائے کہ ایک طرح سے انگلی جب سوال جب کب کھڑا ہوا تھا سہارہ کے سامنے لیکن اب یہاں سے سال بیٹھتا ہے اور دو ہزار آتا ہے سال دو ہزار سال دو ہزار آتے آتے سہارہ کے یہ جو ڈیپوزٹرز تھے جو دس سال پہلے تک لاکھوں کی سنکھیا میں تھے وہ اب کڑوڑوں کی سنکھیا میں ہو چکے تھے اب سہارہ کے پاس قریباً ڈیڑھ سے دو کروڑ اس سمیے تک ڈیپوزٹرز ہو چکے تھے پورے دیش بھر سے لوگ ایسے جو اپنا پیسہ اس میں انویسٹ کرتے تھے انہیں اس کے بعد ڈیٹرنس ملتے تھے آگے یہ شروعات ہوتی ہے اس کے بعد میں سہارہ کے ایک بہت ہی بڑے اودے کی مطلب آپ یہ مان لیں جی اس کے بعد سہارہ نے سال دو ہزار میں سہارہ ٹی وی کر کے ایک نیوزٹرز شروع کیا میڈیا انڈسٹری میں بھی یہ لوگ آ گئے تھے ان کی فلائٹ ایویشن میں پہلے سے چلی رہے تھے دو ہزار دو میں سبرتو روئی نے ایک ایسی چیز کی جس کے بعد میں وہ لوگوں کے ایک طرح سے دلوں پر چھا چکے تھے بھارت کی جو کرکیٹ ٹیم ہے انڈین کرکیٹ ٹیم دو ہزار دو میں سہارہ نے انڈین کرکیٹ ٹیم کو بی سی سی آئی کو اسپانسر کرنا شروع کی انڈین کرکیٹ ٹیم کو اب بھارت کے جو کھلاڑی تھے ان کی جرسی پر سہارہ کا لوگو رہتا تھا سہارہ کا نام رہتا تھا دو ہزار دو سے یہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ جو اسکیمز تھیں یہ لگاتر سہارہ کی کام کر رہی تھی لیکن اب یہاں پہ دو ہزار دو کے بعد میں گربڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ گربڑ اس طرح سے ہو رہی تھی کہ لوگوں کو اب جو انویسٹرز تھے انہیں الگ الگ طرح کی اسکیموں میں الجھانے کا پریاز کیا جا رہا تھا انہیں بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ اس میں انویسٹ کریں گے تو آپ کا پیسہ تین گناہ ہو جائے گا اس میں کریں گے دو گناہ ہو جائے گا اور یہ تب کیا جاتا تھا جب ان کا جو پیسہ تھا جو ان کا پہلہ انویسٹ کیا ہوا پیسہ ہے وہ میچور ہونے والا ہوتا تھا میچوریٹی کا جیسی پیڑ آنے والا ہوتا ہوتا ہے ٹائم اسی سمیں پہ ان کو دوسری سکیم لگائی جاتی تھی کہ اب آپ انویسٹ کر دی جائے تو آپ کا تین گناہ ہو جائے گا اور اس کے بعد لوگ invest بھی کر دیتے تھے لوگ اپنا پیسہ لگاتے بھی تھے کیونکہ ان کا جو بھروسہ تھا وہ develop ہوتا جا رہا تھا ان کا بھروسہ پہلے سے بنا ہوا تھا سہارا کے اوپر یہ سب چیزیں چلی آ رہی تھیں اس کے حد اگلا سال جو 2003 آتا ہے 2003 میں سہارا نے کیا کیا کہ جو ان کے جو assets تھے اس سمیں بتایا جاتا ہے کہ جو سہارا کا پورا worth تھا ایک net worth تھا قریبن 32,000 کروڑ روپے کا یہ پورا گروپ ہو چکا تھا اور قریبن 7,000,000 employees تھے جو اس گروپ میں اس سمیں کام کر رہے تھے بھارت کے اندر یہ کتنا بڑا گروپ بن چکا تھا سہارا کچھ ہی سالوں کے اندر کہ 7,000,000 لوگ اس میں کام کر رہے تھے اور کمپنی 2003 تک بتاتے ہیں ایسے آنکڑے کہ 32,000 کروڑ روپے کا پورا turnover ہو چکا تھا assets ہو چکے تھے اسی کے اگلے ہی سال یہ صاف ہو چکا تھا ایک ایسا incident جب ہوا کہ سبرتو روی سہارا شری جو ہیں ان سے بڑا کوئی بزنسمن بھارت کے اندر ہے نہیں اور سہارا گروپ سے بڑا کوئی venture کوئی بڑا بزنس بھارت کے اندر نہیں ہے کوئی ایسا بڑا گروپ نہیں ہے اگلے ہی سال 2004 میں کچھ ایسا ہوا تھا اب یہ ہوا کیا تھا آپ یہ سنیے 2004 میں سبرتو روی نے اپنے دونوں بیٹوں کی سیمنتو اور سوشانتو کی شادی کی اور ان کی شادی جو تھی وہ لکھنا اسے ہوئی تھی ان کے سہارا کے ہی جو آڈیٹوریا میں وہاں سے یہاں سے ایک ہی دن دونوں بیٹوں کی اپنی شادی کی جاتی ہے اور اس کے بعد میں اس شادی میں قریباً 552 کروڑ روپیا خرچ کیا گیا تھا 552 کروڑ ایک شادی کے اوپر خرچ کیا گیا تھا یہ وہ شادی تھی بھارت کے اتحاس کی جس میں کوئی بھی ایسا بھارت کا نیتا نہیں تھا بڑا منتری نہیں تھا پردھان منتری سے بھی کہا الگ الگ اسٹیٹس کے سی ایم تک اس کے بعد فلمی ابنیتریاں فلمی جو ابنیتہ ہیں سوپر سٹار وہ لوگ دنیا بھر سے بڑے بڑے مہمان یہ سب اس شادی میں بھلائے گئے تھے امیتاب بچن اشوہ رائب ملائم سنگھ یادب یہ سب لوگ اس شادی میں موجود تھے اس کے بعد میں جو منیو تھا وہ دنیا بھر سے قریباً 110 ایسی ڈشیس تھی جو ان کے الگ الگ شیف بھلائے گئے تھے ساتھ میں جو ویڈنگ کا جو آؤٹفٹ تھا جو ڈریسز تھی وہ سبی ساتھ چی اور روید بھل سے بنوائی گئی تھی ڈانس پوفرمنس تھے شامک داور کے اور بریٹش سیمفنی اورکیسٹرا کو پرفرم کرنے کے لیے یہاں پہ بلائیا گیا تھا وہاں سے ان کا ایک گروپ بہت پڑا بلائیا گیا تھا تو یہ قریباً ایک ایسی بڑی شادی تھی بھارت کے تیاز کی جس میں قریباً 10 ہزار مہمان دنیا بھر سے اس سمیں لکناؤ پہنچے تھے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس شادی سے بڑی شادی کبھی بھارت میں ہوئی نہیں ہے پانس سو باون کرو روپے شادی میں خرش کیا گیا تھا لیکن اب سوال یہاں پہ سب سے بڑا یہ کھڑا تھا کہ آخر یہ جو پیسہ ہے وہ ہے کس کا یہ جو پیسہ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال اس سمیں آ کے بن چکا تھا یہ جو سال تھا 2004 اس سمیں سہارا کے ڈپوزٹرز کی سنکھیا بتائی جاتی ہے قریب 6 کروڑ سے زیادہ 6 کروڑ سے زیادہ ڈپوزٹرز آپ سوچئے کہ پورے دیش بھر کے 6 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو سہارا میں نویش کر چکے تھے مطلب اگر آنکڑے دیکھے جائیں تو ہر 17 بھارتیوں میں سے ایک ایسا وقتی ہوتا تھا جس نے سہارا میں اس سمیں انویسٹ کیا ہوا تھا آپ بھی اگر اپنے گھر پہ پوچھیں گے اپنے پتا جی سے اپنے آس پاس لوگوں سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یا تو انہوں نے خود سے انویسٹ کیا ہوگا یا پھر وہ کسی کو جانتے ہوں گے ضرور آس پاس میں ہی بہت سارے ایسے لوگوں کو جنہوں نے سہارا میں انویسٹ کیا ہوگا تو یہ وہ دور چل رہا تھا یہ وہی سمیں تھا جب سہارا شریف سببتو روئے نے الگ الگ سوشل ورکس کرنا شروع کیے 101 لڑکیوں کی شادیاں کرائی ساموئی بیوہ کرائے گئے اس کے بعد میں انہوں نے وہاں پہ یہ اپنی ایک چھوی بنانا چاہ رہے تھے اور یہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے تھے میڈیا اس بھی جتنا تھا پورے دیش برکار کتنے بھی نیوز چینلز نیوز پیپرز تھے یہ کبھی بھی سہارا کے جو اگینسٹ میں جو خبر آتی تھی کبھی بھی اس کو نہیں چلاتے تھے ان کے جو فیور میں خبر ہوتی تھی وہ ساری چلتی تھی لیکن اگینسٹ کی ایک بھی خبر نہیں چلتی تھی کیونکہ سہارا کی طرف سے سہارا گروپ کا جو ایڈموٹیزمنٹ تھا اس سے بہت زیادہ پیسہ ان نیوز چینلز کو جاتا تھا ان کا ایڈ ان نیوز چینلز کو ملتا تھا آقباروں کو ملتا تھا تو اس کے چلتے کوئی بھی خبر ان کے اگینسٹ میں چلتی نہیں تھی بتایا جاتا ہے کہ سبرت و روئے کو ایسٹولوجی کا وہ اس پر بہت زیادہ بلیف کرتے تھے گورکپور کے ایک پندیت تھے کرشن مراری کرشن مراری مشرا ان سے زیادہ کنسلٹ کرتے تھے اپنی کنڈلی ان سے اپنی جو ممشوانی تھی اور یہ سب چیزیں اس میں بہت زیادہ بلیف کرتے تھے تو ان کا گورکپور آن جانا اس کے بیچ میں لگا رہتا تھا یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی کرشن مراری جی نہیں جو پندیت جی تھے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ اپل جو رنگ ہوتی ہے وہ اپنی انگلی میں پہنی ہے تو آپ کا اس سے نصیب اچھا ہوگا یہ انہوں نے لگاتار کیا نصیب اچھا ہوگا یہ پندیت جی نے بتا دیا تھا لیکن سال 2005 آتے آتے نصیب اب بگڑنے والا تھا اب کچھ ایسا ہونے والا تھا کہ جب نصیب بگڑنا شروع ہو گیا ہوا یہ تھا کہ اب سہارا نے جو رورل ایریاس کے جو ان کے انویسٹرز ہوتے تھے جو گریب آدمی تھا جو اپنا ہر روز کا جو پیسہ ہوتا تھا وہ انویسٹ کر رہا تھا سہارا ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اب آپ لوگ ایجنٹس کو پیسہ نہیں دیں گے اب آپ کو خود سے جا کے سہارا کا جو پاس کا جو آپ کا آفیس ہوگا اس میں جا کے پیسہ ڈالنا ہے اب گریب آدمی کے لیے جو خود سے روز اپنا کام کر کے آ رہا ہے اس کے پاس میں اتنا ٹائم نہیں بچتا اور یہ جو آفیس ہوتا تھا یہ کوئی ہر گاؤں کے پاس میں نہیں ہوتا تھا اس میں آنے جانے ہوئی بہت سمیہ لگنے والا تھا پیسہ کھرش ہونے والا تھا تو اب جب ایسی چیز سہارا گروپ کی طرف سے کہہ دی گئی تو یہ جو گریب آدمی تھے ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر بڑھا یہ لوگ اب جا نہیں پاتے تھے وہاں پر جو آفیس ہوتا کرتا ہے وہاں پر جا کے ہر روز ایسے پیسے دینے کے لیے انویس کرنے کے لیے اب جب یہ وہاں پر جا نہیں پا رہے تھے تو ان کے اوپر پینلٹیز لگنا شروع ہو گئی اور اس کے ان کے پاس نوٹس آنا شروع ہو گئے اور نوٹس میں لکھا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ابھی آپ اتنے ڈیفولٹ کر چکے ہیں اگر آپ اور زیادہ ڈیفولٹ کرتے ہیں تو آپ کا جتنا ابھی تک کا بھیجا ہوا پیسہ ہے جو انویسمنٹ ہے اس کو جبت کر لیا جائے گا جیسی یہ چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں تو یہ وہ پوائنٹ تھا یہ وہ سال تھا جب لوگوں کا بھروسہ سہارا کے ایسے اٹھنا شروع ہو چکا تھا بھروسہ اٹھنا شروع ہوا لوگ جاگ رکھ ہوئے وہ اسی کے بعد میں جو انویسٹرز تھے ان کی سنکھیا بھی کم ہوتی گئی بتاتے ہیں کہ اس سمیے جب لوگوں نے اپنا پیسہ واپس مانگنا سہارا گروپ سے ایجنٹ سے تو ان کا پیسہ واپس نہیں دیا گیا لیکن سہارا جو تھا جو گروپ تھا جو کمپنی تھی سبتو روئے تھے وہ لوگ لگاتا انویسمنٹ کرے جارے تھے اپنا بزنس جو تھا ان کا وہ بڑھاتے جارے تھے یہ سال جو دو ہزار چھے تھا اس میں پونے میں دس ہزار چھے سو ایکڑ میں فیلہ ہوا آلی شان ایم بی ویلی سٹی بنائی جاتی ہے سہارا کی ایک بہت ہی آلی شان ویکنے لائک اس کے بعد تین سو ساٹھ ایکر کی خود کا ایک شہر بسا دیا گیا تھا سہارا سٹی کے نام سے لکھنو کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس شہر کے اندر جو سہارا کا جو خود کا گھر ہوتا تھا سہارا سٹی کے اندر سبرت روئے کا وہ ایسا تھا اتنا آلی شان گھر تھا کہ وہ امریکہ کے جو پریسیڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کا وائٹ ہاؤس جو ہوتا ہے سیم اس کے جیسا لگتا تھا ہو بہوزی کے جیسا بنایا گیا تھا تو یہ اس طرح ایک سے چیزیں لگاتا کر رہے تھے ساتھی یہی وہ سال تھا 2006 جب سہارا نے اپنی جو ائر لائنس ہوتی تھی پر لگاتا چلتی ہے لیکن 2006 اور 2007 یہ وہ سال تھے جب سہارا نے بہت سارے ایسے انویسمنٹ کیے جو ان کا بی سی سی آئی کے ساتھ میں لگاتا جو ایگریمنٹ چلا آ رہا تھا جو انڈین کر کے ٹیم کو اسپانسر کرتے تھے انہوں نے جو ایگریمنٹ کو اس کو اور زہر چار سال کے لیے ایکسٹینٹ کر دیا اب یہ ایگریمنٹ ان کا دوزار نو دو بس تک چلنا تھا اور ساتھ میں یہ کیا گیا تھا کئی اور مہینے تک ایکسٹینٹ ہوتا رہا دوزار نو کے بعد بھی دیسمبر کے بعد بھی کیونکہ اس سمیں بھارتی کرکیٹ ٹیم کے پاس میں اسپونسر نہیں مل رہے تھے تو سہارا نے لگاتا رسکو اسپونسر کیا انویسمنٹ اس پہ کرتا رہا بتاتے ہیں کہ اس سمیں دیش بھر میں سہارا کے پاس میں سہارا گروپ کے پاس میں بائیس ہزار ایکڑ زمین ہوا کرتی تھی جس کا پورا جو کول ویلیو جو اس کی تھی جو کول اس کا ریٹ تھا وہ کریباً چونسٹ ہزار کروڑ روپے کا تھا تو سہارا گروپ ایک طرف لوگوں کو پیسہ یہاں پہ دینا بند کر چکا تھا مطلب ایک طرف سے آپ یہ دیکھئے کہ جو لوگ اپنا پیسہ واپس مانگ رہے تھے ان کو پیسہ نہیں مل رہا تھا لیکن دوسری طرف یہ لوگ بڑے پیمانے پر انویسمنٹ کرے جا رہے تھے وہ اپنا بزنس جو تھا وہ بڑھاتے جا رہے تھے اب یہاں تک یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا سبرو تو روئے کے لیے اور سہارا کے لیے لیکن اب یہ جو سال دوہزار ساتھ آتا ہے یہاں سے ان کی تھوڑی سی مشکلیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں ہوا کیا تھا کہ اس سال میں سہارا نے اپنی جو دو کمپنیاں تھی اپنے گروپ کی انہیں پبلک کیا تھا انہیں پبلک لے گئی تھی ابھی تک جو سہارا گروپ وہ پرائیویٹلی کام کرتا تھا مطلب کسی کو زیادہ یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا یہ جو پیسہ یہ روٹیٹ کیسے کرتے ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں پہ جا رہا ہے لیکن اب جب ان لوگوں نے اس کو پبلک کیا دو کمپنیز کو تو اب یہ انڈین سٹاک ایکچینج پر لسٹوی کمپنیز آ رہا اور اس کے ساتھ ہی اب کیونکہ اپنی کمپنی کی ڈیٹیلز بھی دے نہیں تھیں آگے تو جب یہ ڈیٹیلز دی جاتی ہیں اور ان ڈیٹیلز کو پڑھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے چیک کرتے ہیں تو اس میں بہت سی irregularities سامنے آتی ہیں اور اسی کے چلتے قریباً دو سال کے اندر 9 ستمبر 2009 کو بھارت کی regulatory body سیبی کی نظر سہارا گروپ کے اوپر پڑھ جاتی ہے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں پہ ان کے ساتھ میں کچھ تو گڑھ بڑھ ہے یہ کچھ غلط یہاں پہ چل رہا ہے اسی کے ساتھ سیبی کے پاس میں دسمبر 2009 میں اور دو مہینے بعد ہی ایک مہینے بعد ہی جنوری 2010 میں دو complaints آتی ہیں دو الگ الگ ناموں سے ایک نام تھا روشن لال اور ایک نام تھا کلاوتی ان دو investors کی ایسی complaints آتی ہیں سیبی کے پاس جس کے بعد جو سیبی کا شک تھا سہارا گروپ کے اوپر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے بعد میں یہ جو پورا مدہ تھا یہ میڈیا میں بھی آنا شروع ہوتا ہے اب جب میڈیا میں آنا شروع ہوا تو سہارا کی اور سبروت روئے کی ہی مشکلیں بڑی سبروت روئے کو سیبی کے دفتر بلائے گیا ممبئی یہاں پہ ان سے پوشتاج کی گئی اور پوشتاج کے بعد میں سیبی نے اپنا جو statement جو جاری کیا تھا جو بتایا تھا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ company کا پورا structure دیکھتے ہوئے اور سب کچھ چیزیں کھنگال کے دیکھتے ہوئے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ سہارا گروپ کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو گلت چل رہا ہے بہت سا ایسا کام ہے جو گلت ابھی تک ہو رہا ہے اور اس کو ہونے دیا گیا تھا انویسٹرز کے بارے میں سیبی نے بتایا کہ پروپر انفرمیشن سہارا کے پاس تھی ہی نہیں جو انویسٹرز تھے ان کے ناموں میں گلتیاں تھی ان کے ایڈرسز میں گلتیاں تھی ان کی جو پروپر انفرمیشن ہے وہ ہی نہیں تھی اور اس کے بعد یہ بتایا گیا یہ آروپ لگایا گیا سہارا کی طرف سے کہ سہارا نے ابھی تک چوبیس ہزار کروڑ روپیہ جو اپنی انویسٹرز کا ہے اس کی ان سے اوگاہی کیے ایسا چوبیس ہزار کروڑ روپیہ جو اپنی انویسٹرز کو واپس نہیں کیا ہے جب یہ آروپ لگتا ہے تو اس کے بعد اب سہارا کی طرف سے یہ کیس سپریم کورٹ میں جاتا ہے کیس اب سپریم کورٹ میں پہنچا سیوی کے اپنے لائرز تھے سہارا کے سبرتو روی کے اپنے لائرز تھے سبرتو روی کا یہاں پہ کہنا تھا کہ یہ جو پورا میٹر ہے یہ کوئی پبلک میٹر نہیں ہے یہ پبلک ایشو نہیں ہے یہ ہمارا پرائیویٹ ہمارے پروار کا میٹر ہے ہمارے سہارا پروار کا میٹر ہے وہ اس طرح کی یہاں پہ باتیں کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا پرائیویٹ ایشو ہم اس کو خود سے سولف کر لیں 24 دا کروڑ روپے کی یہاں پہ بات چل رہی تھی اور یہاں پہ سارا شری کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا خود کا میٹر ہے سیبی کی طرف سے جو وکیل تھے ان کا نام تھا سینئر ایڈوکیٹ اروند دتار اب یہ جو اروند داتار تھے سینئر ایڈوکیٹ یہ سیبی کی طرف سے وکیل تھے اور وہیں ان کے جو وپریت میں جن سے لڑنا تھا عدالت میں وہ تھے صبرت و روئے کے تمام سارے دیش کے بڑے بڑے نامی گرامی وکیل لیکن صبرت و روئے نے یہاں پہ کیا کیا کہ نیو یورک کا جو ایک بہت مشہور پلازا ہوتل ہے اس میں اور لندن کا جو گروس ویمر ہاؤس ہوتل ہے اس کے اندر ایک بہت ہی کنٹرولنگ سٹیک یہاں پہ خرید لیا ساتھ ہی یہ دوہزار دس کا سال تھا جب انہوں نے قریباً ایک ہزار سات سو دو کروڑ روپے میں پونے واریئر جو ٹیم ہے آئی پیل کی اس کو خریدا اسی کے ساتھ میں سہارا نے انڈین ہاکی ٹیم کو بھی اس سمیں سپانسر کرا اور جو ویجے مالیا کی ایب ون ریس کی ٹیم ہوتی تھی اس میں بھی اپنا جو انویسمنٹ ڈھبو کیا یہ سب چیزیں یہ لگاتر کر رہے تھے لیکن یہ جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ پہنچ چکا تھا ایک طرف یہ انویسمنٹ اپنا الگ الگ جگہ کرتے جا رہے تھے دوسری طرف ان کی اوپر اتنا زیادہ پیسہ جو تھا جنتہ کا وہ جنتہ کو نہ لوٹ آنے کا آروپ لگا ہوا تھا یہ سال دوہزار دس کے آسپاس کی بات ہے جب یہ کیس پورا سپریم کورٹ کے اندر پہنچ چکا تھا سہارا کے آروپ جو سہارا کے اوپر جو آروپ لگا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے قریب دس لاکھ ایجنٹس کے جو آپ کے دس لاکھ ایجنٹس ہیں انہوں نے آپ کے دوہزار برانچے میں الگ الگ جگہ پہ جو آپ کی برانچے ہیں ان میں ایسے تین کروڑ لوگ ہیں بھارت کے جن سے چوبیس ہزار کروڑ روپے جو ابھی تک جو لیے ہیں وہ آپ نے واپس نہیں کیے مطلب یہ اتنا بڑا آروپ لگا ہوا تھا کہ آپ کی جو دس لاکھ ایجنٹس ہیں بھارت میں فیلے ہوئے انہوں نے قریباً تین کروڑ لوگوں سے جو ابھی تک پیسہ لیا ہے وہ ابھی تک آپ نے واپس انہیں نہیں کیا اس کا اپنے انہیں ریٹرن بھی نہیں کیا تو یہاں سے اب یہ ڈیمانڈ اٹنا شروع ہوئی تھی پہلی بار کہ اب یہ جو جتنا پیسہ ہے یہ آپ کو پورا کا پورا واپس کرنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ میں 31 اگس 2012 قریباً دو سال بعد 31 اگس 2012 کا دن آتا ہے جب سپریم کورٹ نے فائنلی آدیش دیا سہارا گروپ کو سبوتر روئے کو کہ آپ کو پورے کے پورے جتنے تین کروڑ لوگ ہیں بھارت کے جن کا پیسہ آپ کے پاس ہے چوبیزہ کروڑ روپے یہ آپ کو اب لوٹانے ہوگے کیونکہ یہ آپ کا پرائیوٹ ایشو نہیں ہے یہ پبلک ایشو ہے یہ بھارت کا ایشو ہے بھارت کے لوگوں کا ایشو بن چکا ہے جو ابھی تک اس کو پرائیوٹ ایشو اپنا بتا رہے تھے اور اسی کے ساتھ میں یہ جو پینلٹی تھی قریباً یہ بیاج لکھ کر جو چوبیزہ کروڑ روپے اس کا اماؤنٹ ہوتا تھا یہ بھارت کے اتیاز کی سب سے بڑی پینلٹی بن چکی تھی اب تک ایسی پینلٹی کسی کے اوپر بھی نہیں لگی تھی اور شاید آگے بھی کبھی ابھی تک نہیں لگی ہے تو اب دوہزہ بارہ تک سبرتو روئے کو آدیش مل چکا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ کو جو آپ نے پیسہ 24,000,000 کروڑ روپے آپ کے پاس جنتا کا وہ آپ یہاں پر لوٹائیں گے آپ کو لوٹانا پڑے گا لیکن اب یہاں پر سبرتو روئے نے کیا کرنا شروع کہ آپ یہ دیکھئے پہلے تو سارا گروپ نے یہ کہا کہ ہم نے 20,000,000 کروڑ روپے پہلے ہی لوٹا دیا ہے ان لوگوں کا اور وہ بھی cash میں 90% اس کا جو amount ہے وہ ہم نے cash میں لوٹا ہے جب یہ بات یہاں سے statement سہارا گروپ سے آتا ہے نہ تو سیبی اس پر یقین کرنے والی تھی نہ سپریم کورٹ یقین کرنے والا تھا نہ لوگوں کو یقین ہونا تھا کہ cash میں کوئی 20,000 کرون روپیہ کچھ ہی مہینوں میں کیسے لوٹا سکتا ہے کسی کے پاس میں پیسا نہیں آیا تھا دوسری بات اس کا کوئی بھی proof نہیں تھا سہارا کے پاس میں اور اس کے بعد جب ان سے proof لگا تھا مانگے گا سہبی کی طرف سے تو انہوں نے کیا کیا آپ یہ سمجھے سہبی کو challenge کرتے ہوئے سہارا گروپ نے سبرتو روئے نے 127 ٹرکوں میں 31,600 الگ الگ کارٹونز بھر کے جن میں قریباً تین کروڑ application forms تھے اور دو کروڑ جو redemption vouchers ہوتے ہیں وہ تھے ایسے 127 ٹرکوں میں ان documents کو بھر کے ممبئی کی طرف روانہ کر بیا جب یہ documents یہاں پہ ممبئی یہ جو ٹرک یہ دو تھے یہ پہنچے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ ممبئی کے outer area میں پورے میں traffic لگ چکا تھا جام لگ چکا تھا اور سہبی کے دفتر انہوں نے یہ پورے 127 ٹرک بھیج دیا تھے document کو بھر کے یہ جانتے تھے کہ ان documents کی verification کرنے میں کروڑوں documents ہیں کم سے کم سالوں لگ سکتے ہیں اور سہبی کیسے اس کو کرے گا تو اس طرح سے انہوں نے یہاں پہ challenge کیا تھا سہارا شریح نے سہبی کو ایک طرح سے اس طرح سے لڑائی کر رہے تھے سہارا شریح سہبی سے جیسے وہ ان کا کوئی business rival ہو وہ بھارت کی regulatory body سے لڑائی نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے کسی business rival سے لڑائی کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ یہ چیز کر رہے تھے اسی کے ساتھ میں 12 ستمبر 2012 کو سہارا نے اپنے ایک statement release کیا انہوں نے بتایا کہ ہم original document نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہمیں آگے جا کے payment settle کرنے کے لیے لگیں گے اور باقی ہم نے اپنے 500 ایسے نوگ ہیں جن کو اپنے لقنوں کے دیرہ اس میں کام پر لگایا ہوا ہے جو photocopies کر رہے ہیں لگا تھا 20 ایسی photocopy machine سے سارے documents کی لیکن اس میں کئی سارے مہینے اور شاید سال بھی لگ سکتے ہیں اس طرح کا ایک statement آتا ہے یہاں سے اب کیونکہ یہ سب چیزیں سہارا کی طرف سے ہو رہی تھی تو سہبی بھی کم نہیں تھا سہبی نے یہاں پہ کیا کہ جو بھی documents آئے ہوئے تھے سہارا کی طرف سے انہیں verification کرنا ان کا documents کا ان کی چھانمین کرنے شروع کی ان کو investigate کرنا شروع کیا اور investigation کرتے ہی کافی سارے نام دن رات investigate کرنے کے بعد میں کافی سارے ایسے نام نکلے ان documents میں جو کی فرضی نام تھے ایسا کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا 20,000 sample depositors کو نکالا گیا انہیں notice بھیجا گیا انہیں letter لکھ کے بھیجا گیا سہبی کی طرف سے اور اس کے بعد یہ جو 20,000 depositors کو letter گئے تھے بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے صرف 68 ایسے 68 ایسے depositors تھے جن کا reply آیا اور قریباً 8,000 ایسے depositors تھے جن کا جو letter تھا وہ واپس سہبی کے دفتر میں آ گیا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک draft تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جس کو آپ نے بھیجا یہ address جو ہے وہ untraceable ہے وہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود ہی نہیں ہے جو depositor کا نام تھا اس سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ جو نام ہے یہ جو address ہے یہ سارے کے سارے فرضی نام ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا سوال جو یہ کھڑا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی اتنے زیادہ depositors سہارا کے پاس کبھی کبھی تھے ہی نہیں اگر اتنے investors کبھی تھے ہی نہیں اتنے لوگ کبھی جڑے ہی نہیں تھے تو پھر یہ پیسہ آ کہاں سے رہا تھا کیا یہ سرکاروں کا پیسہ تھا کیا یہ بڑے بڑے امیر لوگوں کا پیسہ تھا یہ جو کیا یہ کالا دھن تھا یہ کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا تھا یہ سب سوال یہاں پہ کھڑے تھے اسی بیچ جب یہ سب چیزیں چل رہی تھے اور یہ سب خبروں میں بھی آ رہا تھا اسی بیچ سبرو تو روئے سہارا شریہ الگ الگ ٹی وی چینلز پر جا کے اپنے انٹرویوز دے رہے تھے اپنا اپنی طاقت ایک طرح سے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے قریب انہوں نے اس سمیں دس لاکھ جو ایمپلوئیس تھے اس سمیں تک سہارا کے سارا گروپ کے انہیں ایک جگہ پر لاکھا اکھٹا کیا اور اس کے بعد میں انہوں نے اس طرح کا اکھٹا کر کے راستگان گا کر ایک ریکارڈ بنایا یہ اپنا یہاں پہ دیش ڈیش بھکتی دکھانا چاہ رہے تھے لیکن یہ سب کچھ کام نہیں آنے والا تھا ہوا یہ کہ دوہزار تیرہ آتے آتے جو کرکیٹ ٹیم کو لگا تھا اور قریب گیارہ سالوں سے سہارا گروپ اسپانسر کر رہا تھا بھارس کی کرکیٹ ٹیم کو دوہزار تیرہ آتے آتے ان کی یہ جو اسپانسرشپ تھی وہ ختم ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو ان کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کی ایک بھی پیشی میں یہ کبھی گئے نہیں سبرتو روی جو سارا شری تھے جب یہ وہاں پہ نہیں پہنچے اور سپریم کورٹ کا جو آدیش تھا اس کی افمان نہ ہوئی مطلب اس کا یہ اس کو نہیں مانا گیا تو یہاں پہ سہارا شری کو سبرتو روی کو اریس کر لیا جاتا ہے یہ دن تھا اٹھائیس فروری دوہزار چودہ اٹھائیس فروری دوہزار چودہ کو لکھناو سے سہارا شری سبرتو روی کو اریس کیا جاتا ہے پیسٹ سال کے سہارا شری کو تیہار جیل لائے جاتا ہے دن لی اور تیہار جیل کی جیل نمبر تین کے وارڈ نمبر چار میں جو پانچ بائے بارہ کا ایک سیل ہیں اس میں ان کو رکھ دیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جب سبرتو روی کو لکھناو سے گرفتار کیا گیا تھا فروری دوہزار چودہ میں اس سمیں سہارا کی جو نیٹ ورد تھی وہ قریباً اٹھ سٹھ ہزار کرون روپے تھی اس سمیں بھی اور لاکھوں قریباً دس لاکھ ایمپلوئیز تھے جو سہارا کے لیے کام کر رہے تھے ایجنٹس تھے کئی بھارت کے پورے الگ الگ گاؤں میں الگ الگ شہروں میں چھوٹے شہروں میں لیکن یہاں پہ اب جب سہارا شری سبرتو روی جیل کے اندر تھے تیہار جیل میں یہاں پہ بتایا جاتا ہے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھ کی اپنے جیل کے دوران لیکن یہاں سے دو سال نکلتے اور دو سال کے بعد ہی چھے مائی دوزار سولہ کو سبرتو روی کو پیرول پر رہا کیا جاتا ہے انہیں بیل مل جاتی ہے اس کے بعد میں یہاں سے نکلنے کے بعد سہارا کے چیئرمن پھر سے تھے اور دوبارہ سے اپنی گدی انہوں نے سمالی اور اس کے بعد میں سہارا نے ایک جو چیز سب سے اچھی کیے یہاں پہ جیل سے نکلنے کے بعد جو باقی سکیم بھارت میں ہوئے ان کی جیسی نہیں تھی وجہ مالیہ کے سکیم کی جیسی نہیں تھی کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگے نہیں انہوں نے یہاں پہ قریباً اپنی کئی ساری ایسی پروپرٹیز تھی جنہوں بیچ کے 2.1 ڈالر بتایا جاتا ہے کہ یہ جھٹا لیا تھا لیکن یہ اس سمیہ تک 2016 17 جب یہ سمیہ آ چکا تھا یہ کافی نہیں تھا کیونکہ دیش کے ایسے کروڑوں لوگ تھے اس سمیہ بھی جن کا پیسہ ابھی تک ملا نہیں تھا اور نہ ہی ابھی تک ملا ہے اس کے بعد اب حالی میں 2023 میں جو آپ سبی کو پتا ہوگا دیش کے گرہ منتری عمیشہ نے ایک CRCS سہارا ریفنڈ پورٹل لانچ کیا ہے اور اس پورٹل کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو سہارا میں ابھی تک لوگوں کا سالوں سال سے پہ فسا ہوا جو پیسہ تھا بھارت کے قریباً تین کروڑ لوگوں کا چوبیس زیادہ کروڑ روپیا جو پیسہ فسا تھا یہ اب آگے جا کے آپ کو مل سکتا ہے آپ اس میں لاغ ان کریں گے اس کے بعد جو فرمالٹیز ہیں جو ڈاکیمنٹیشن ہے وہ آپ فل اپ کریں گے اگر آپ الیجیبل ہوں گے تو آپ کوئی پیسہ آپ مل جائے گا تو یہ دیکھنے لائک ہوئے کتنے لوگوں کوئی پیسہ آپ ملتا ہے اور کیا سہارا کے اوپر سے یہ جو داگ لگا ہوا ہے ایک سکیم کا سہارا سکیم کا یہ ہٹ پائے گا تو یہ دیکھنے لائک ہوگا یہ آج کا ہمارا اپیسوڈ تھا اور یہ ہماری آج کی کہانی تھی پورا ہم نے سہارا اسکیم کو اور سہارا شریع سبوت و روی کا جو جیون جیسے رہا ہے کیا آپ سن ڈاؤنس آئے ہیں کیا ان کا رائز تھا کیا ان کا فون ہوا ہے یہ سب آپ کو بتا دیا ہے سہارا اسکیم کی ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتا دیا ہے امید ہے یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا اپنے سارے اپیسوڈ اپنے سارے ٹاپکس جو آپ چاہتے ہیں جن پہ ویڈیو ہم بنائے وہ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن بتا سکتے ہیں ہاں آپ کے لئے اور بھی ٹاپکس ایسے لے کر آتے رہیں گے تب تک لئے دیجئے ذات نمشکار دھنیواد جائند سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل